موسیقی اوپر سے کرسپی اور کرنچی اور اندر سے بہتی سوفٹ اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ سب آج ہم بنانے جا رہے ہیں کرسپی کرنچی اور بہتی سوفٹ آلو کے کباب جسے آپ لوگ کٹلٹس یا پھر آلو کے کباب بھی کہہ سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹری ہوتے ہیں اور سب سے اچھی بات جو اس کی ہوتی ہے کہ یہ بہت ہی کم ٹائم میں بن جاتے ہیں تو چلیے ریسی پی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو کے کباب بنانے کے لیے میں نے ہاف کیجی آلو لیا ہے اور ان کو بوائل کر کے ان کا چھلکہ اتار لیا ہے اب آلو کو ہم میش کر لیں گے بلکل اچھی طرح سے ان کو میش کر لیں یہ دیکھیں میں نے بلکل اچھی طریقے سے آلو کو میش کر لیا ہے اس میں بلکل بھی موٹا آلو نہیں ہے اب ان کو ہاف آور کے لیے ہم ریفریجیلیٹر میں رکھ دیں گے جب بھی آپ آلو کے کباب بنائیں تو ان کو ون آور یا پھر کم سے کم ہاف آور کے لیے ریفریجیلیٹر میں ضرور رکھیں اب اس میں ون بائی فور کپ ہری پیاس ایٹ کریں گے ہری پیاس کا میں نے ہر اوالا حصہ لیا ہے دو ہری مرچے لی تھی ان کو بارک چوپٹ کیا ہے وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا ہم پودینے کے پتے بارک چوپٹ کی ہوئے ایٹ کریں گے اور اتنا ہی کونٹیٹی میں ہم ہرا دھنیا ایٹ کر دیں گے یہ بھی ہم نے بارک چوپٹ کر لیا تھا اب اس میں ون ٹیپل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاودر ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون بھنا کٹا دھنیا ایٹ کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون ہی بھنا کٹا زیرہ ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے یا پھر آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب سارے انگریڈنٹس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ان کی ہم ٹکیا بنا لیں گے آپ کو جتنے سائز کا بنانا ہے آپ بنا سکتے ہیں بٹ میں یہاں پر تھوڑا میڈیم سمال سائز کا کباب بناوں گی کیونکہ میں اس کی کوٹنگ کروں گی تو کوٹنگ کرنے سے ہی تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں یہ نورمل سائز ہے اسی طرح ہم سارے کباب بنا لیں گے ساری ٹکیا میں نے بنا لی ہے اب ہم ان کی کوٹنگ کریں گے تو یہاں پر میں پہلے انڈے سے کوٹ کروں گی انڈے میں کوٹ کرنے کے بعد ہم بلیڈ کرم سے اس کی کوٹنگ کریں گے اچھے سے ہر سائٹ سے بلیڈ کرم سے ہمیں کوٹنگ کرنی ہے اسی طرح سارے کباب کی ہم کوٹنگ کر لیں گے پین کو ہم فرائے کریں گے جس کے لئے میں نے فرائے پین میں آئل لے لیا ہے اور جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم کباب ایٹ کر دیں گے اور اب کباب کو ہم میڈیم فلم پر فرائے کریں گے اور جب تک ایک سائٹ سے اچھی طرح کباب فرائے نہیں ہو جاتے ہمیں ان کو یہ سائٹس کو چینج نہیں کرنا نہیں تو یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں اگر آپ کچھے فرائے کریں گے ان کو تو جب ایک سائٹ سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم کباب کو سائٹس کو چینج کر دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی کباب کو ہم فرائے کر لیں گے اسی طرح ہم کباب کو اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے اور جب کباب گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم کباب کو نکال کر ٹیشو پیپر پر رکھ دیں گے تاکہ ان کا ایکسی زوائل ٹیشو پیپر پر ایبزورب ہو جائے تو لیجیے کرسپی کرنچی اور سوفٹ آلو کے کباب بن کر تیار ہو گئے ہیں مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے فیڈبیک میرے ساتھ کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ